اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اگر ابتک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو آج میں پستا شیل کی مدد سے ایک بلوگر فریم بناوں گی تو سب سے پہلے میں نے ایک سکیر شیپ میں ہارڈ بورڈ لے لیا ہے آپ کوئی بھی گتہ یوز کر سکتی ہیں جو آپ کے پاس ایکسٹرا پڑا ہو تو اس کو ہم نے اچھے سے پینٹ کر لینا ہے کوئی بھی کلر جو آپ کو پسند ہو میں یہاں پر پرپل کر رہی ہوں تو اس کو اچھے سے ہم پینٹ کر لیں گے تو نیکسٹ ہم لیں گے پستا شل اور اس کو ہم نکال لیں گے اور اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اور پھر اس کو ہم دونوں سائٹ سے ریڈ کلر کر لیں گے آپ چاہے تو کوئی اور کلر بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو تو جو سارے شل ہیں ان کو ہم نے کلر کر لیا ہے اور اچھے سے ڈرائ کر لیں گے اور یوں اچھیو گلو کی مدد سے ابھی ہم فلاور بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم ایک پستا شل پہ گلو ایڈ کریں گے اور دوسرے شل کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور پھر اسی طرح ہم دوبارہ سے گلو لگائیں گے اور تیسری شل کو بھی جوڑ لیں گے ابھی یہ ایک فلاور کی شیپ میں آ گیا ہے ہم پیچ کو راؤنٹ کٹ کر لیں گے فلاور کے سائز کا اور سب سے پہلے ہم بیچ میں اس کو چپکا دیں گے جو کہ ہم نے تین شلز آپس میں جوڑے تھے پھر اسی طرح ہم ان کو ڈرائ کر لیں گے اور ان کے راؤنڈ میں گلو لگا کے دوبارہ سے ہم پستا شل اس کے اوپر لگائیں گے فلاور کی شیپ دیکھے راؤنڈ راؤنڈ میں آپ لگا دیں گے تو وہ خود سے آٹومیٹک فلاور کی شیپ لے لے گا تو اسی طرح ہم اس کو ڈرائ کریں گے اور دوبارہ سے گلو لگائیں گے اس کے کول راؤنڈ شیپ میں اور پھر سے ہم شیل اس کے اوپر چپکا دیں گے گلو پر وہ بھی راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں ہی لگائیں گے تو اس طرح ہم اپنا فلاور کمپلیٹ کریں گے ایک دفعہ پھر سے گلو لگائیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ سے شیل لگائیں گے تو فلاورز میرے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو فلاورز کو ڈرائی کرنے کے بعد ہم جو کہ ہم نے فریم تیار کیا تھا پینٹ کر کے وہ بھی ڈرائی ہو چکا ہے اس کے اوپر ہم کلو کی مدد سے لگا دیں گے تو پہلا فلاور لگ چکا ہے دوسرا بھی لگ چکا ہے اور دوسرا کو بھی ہم لگا لیں گے تو فلاور لگانے کے بعد ہم گلین کلر کا پینٹ لیں گے اور پینٹ کی مدد سے ہم اس کو فلاور کی شیپ دیں گے فلاور ہم نے لگا دیا ہے اور نیچے سے ہم اس کو گرین پینٹ کی مدد سے کمپلیٹ کریں گے تو اس طرح سے شیپ دے دیں گے فلاور کو دوسرا فلاور کو بھی اسی طرح شیپ دے دیں گے اس کی ٹہنی بنا دیں گے اور تیسرے کو بھی اسی طرح شیپ دے دیں گے تو اسی طرح ہماری جو فریم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی کمپلیٹ اور اچھی لگ رہی ہے اور اس کی فائنل لک یہ ہے تو یہ بہت خوبصورت بنی ہے مجھے تو یہ بہت پسند آئی امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تھانکیو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ